یا حکومت انتحابی اصلاحات بل کے ذریعے الیکشن کی طرف جا رہی ہے ڈیپٹی اٹار جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ عدالت وفاقی حکومت کو سنے بغیر انتخابی اصلاحات بل کو موتل نہ کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کیس کی سمات کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ مولانا علا وسائع کے جانب سے دائر پیٹیشن کے سمات پر بل موتل کر دیا گیا آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتخابی اصلاحات بل دوہزار سترہ موتل کر دیا ہے حکومت انتخابی اصلاحات بل کے ذریعے الیکشن کی طرف جا رہی ہے ڈیپٹی اٹار جنرل کے جانب سے یہ موقف اکتیار کیا گیا اور استعداد کی گئی کہ عدالت وفاقی حکومت کو سنے بغیر انتخابی اصلاحات بل کو موتل نہ کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس حوالے سے استعمال کی ہے امرین علی سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی امرین کل عدالت نے الیکشن ایک دوہزار سترہ آئندہ سمات تک موتل کر دیا ہے جبکہ انتخابی اصلاحات بل کے ذریعے ختم نبوت کے متعلق شکوں میں ترمیم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر آئینی درخواست کی سمات آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کی ہے تاہم مولانا قدوسی کی جانب سے حافظ عرفات ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے ہیں جبکہ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ حافظ عرفات ایڈوکیٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ختم نبوت کے متعلق تمام شکوں اور حلف نامے کو فوری طور پر اصل حالت میں بحال کیا جائے جی بہت شکریہ امرین ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے